نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام اللہ کی خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الظاہر پر بات کریں گے قرآن مجید میں آتا ہے وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر اور وہی باطن ظاہر کا معنی ہوتا ہے وہ جو سب پر غالب ہے سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑھ کر نمائع ہے واضح ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے سب پر غالب ہے اس کی ایک صفت قاہر بھی ہے غلبے والا تسلط والا اور اسی طرح وہ باطن ہونے کے باوجود چھپا ہوا ہونے کے باوجود اپنی نشانیوں اور دلائل کے اعتبار سے سب پر سب سے زیادہ واضح بھی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نام کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا تعلیمات ملتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق سے اوپر ہے غالب ہے اور باقی سب اس کے قبضے میں ہیں کنٹرول میں ہیں اور وہ ارش پر مستوی ہے فرمایا تنزیلم ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا جس نے اپنے ارش پر قرار پکڑا ہے پھر اسی طرح قرآن مجید میں اور بھی کئی ایک مقامات پر اللہ سبحانو تعالیٰ کے ارش پر ہونے کی دلیل ہمیں ملتی ہے مثلا اللہ سبحانو تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کو جب واپس بلایا تو اس کے بارے میں فرمایا بل رفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِبًا اور ہے اللہ زبردست حکمت والا پھر فرشتے بھی اسی کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوهُ الْيْهِ فِي يَوْمٍ قَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَا فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں وہ عذاب ایک ایسے دن میں ہوگا جس کا اندازہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے مہرحال اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم لے کر اترتے بھی ہیں اور واپس چڑھتے بھی ہیں ہر انسان کے ساتھ جو کرامل کاتبین ہیں وہ دن میں دو مرتبہ تبدیل ہوتے ہیں ایک فجر کی نماز میں اور ایک اثر کی نماز میں اور دن بر انسان نے جو کام کیا ہوتا وہ اثر کے وقت لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اسی طرح فجر سے لے کر رات پوری جو فرشتے لکھتے ہیں نوٹ کرتے ہیں وہ فجر کے وقت اوپر چڑھ جاتے ہیں تو یہ سب اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ سب پر غالب ہے اوپر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں اور اس سے ذکر ایک حدیث بھی ملتا ہے ابو سرید خدری کہتے ہیں کہ یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سونا بھیجا جو ابھی پوری طرح صاف بھی نہیں کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچا تو آپ نے یہ چار لوگوں میں تقسیم کر دیا اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ انصاف نہیں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتے میں اس اللہ کا امین ہوں جو آسمان میں ہے اور آسمان کی خبریں میرے پاس صبح و شام آتی ہیں یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اوپر ہے غالب ہے بلند ہے پھر اسی طرح اس کا دوسرا معنی غلبے اور قہر والا یعنی پوری قوت اور کنٹرول کرنے والا اللہ سبحانو تعالیٰ کا قہر اور غلبہ ہم تو آؤٹ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ کس طرح اس نے مختلف قوموں کو محلت دی اور پھر جب ان کے خاتمے کا وقت آ گیا تو ان کو تحس نحس کر کے رکھ دیا گیا مثلا قوم اللوت پر اللہ تعالیٰ کا قہر کس طرح نظر آتا ہے سورت حود میں فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَالَةً مِّنْ سِجِّلٍ مِّنْ مَنْضُودٍ مُصَوَّمَةً عَنْدَ رَبِّكَ جبریل کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا تھا تو انہوں نے ان کی بستیوں کو الٹا کیا اب آپ سوچئے کہ زمین پر ایک پورا شہر بس رہا ہو اور اس کو جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت دی کہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور پھر اوپر لے جایا اور پھر واپس پلٹایا اور زمین پر پھینکا اور اس حالت میں لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والے وہاں سے نکل گئے ان کے بیوی بھی ساتھ نکلی تھی لیکن وہ راستے میں اسے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو ایک پتھر اس کو بھی آ کر لگا اور وہ خردم ہو گئی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا حکم نافذ ہوتا ہے اور جب اس کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی بھی پھر کہیں بھاگ نہیں سکتا ہر ایک اللہ سبحانو تعالیٰ کے قبضے اور کنٹرول میں ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو وہ بھی بہت غضب اور قہر کا مظاہرہ کریں گے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ ان پر بھی غالب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روزانک ہوتے ہیں جب وہ اس میں سراح کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو ان کا بڑا کہتا ہے چلو لوٹو پس اب تم کل اسے خود لوگے پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں یہاں تک کہ ان کی مدد پوری ہو جائے گی اور اللہ چاہے گا کہ ان لوگوں پر مسلط کرے تو ان کا حاکم کہے گا چلو لوٹو پس اب تم کل اسے خود لوگے اور ساتھ انشاءاللہ بھی کہے گا اس طرح جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار کو اسی طرح پائیں گے اس طرح انہوں نے اسے چھوڑا تھا پھر وہ اس پر سراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے پانی پی کر سارا ختم کر دیں گے لوگ ان سے بھاگیں گے پھر وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے جو خون میں لطبت ان کے پاس واپس آئے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی دبا لیا اور آسمان والے پر بھی چڑھائی کر دی ان کا یہ قول ان کے دل کی سختی اور غرور کی وجہ سے ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بہت غالب سمجھ رہے ہوں گے پھر اللہ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیں گے جس سے وہ سب مر جائیں گے پھر آپ نے فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے قبضوں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور مٹکتے پھریں گے اور ان کا گوشت کھانے پر اللہ کا خوب شکر ادا کریں گے تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی غوم کتنی بھی پاورفل کیوں نہ ہو اور وہ زمین پر کتنا بڑا بھی توفان کیوں نہ برپا کر دے اور زمین کیا آسمان کی طرف بھی اپنے انتقامی کاروائیاں شروع کرے تو اللہ سبحانو تعالی کے کنٹرول میں ہے باس میں ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ایک چوٹے سے کیڑے کے ساتھ ان کو ہلاک کر دیں گے یعنی اللہ تعالی کو کسی سے انتقام لینے میں کچھ مشکل نہیں اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کی ذات میں نقص نکالتے ہیں ان پر بھی اللہ کا کہر پڑتا ہے فرمایا وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُسِيبُوا بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے پھر انہیں ڈال دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے جبکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت سخت قوت والا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جیسے چاہے اپنے قہر کا نشانہ بنائے اور جیسے چاہے ایک لمبے عرصے تک محلت دیے رکھے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو بھی غالب کرنے والے وہ خود تو غالب ہے ہی اس کا دین بھی غالب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی خود تو غالب ہے خود تو قہر والا ہے لیکن وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غالب کر سکتا ہے مثلا قرآن مجید میں آتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال ایس ابن مریم للحواریین من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة فأیدن الذین آمنوا علا عدبهم فأصبحوا ظاہرین ظاہر والا ہی لفظیہ ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسے ایس ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی تو وہی غالب رہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو الظاہر ہے وہ اپنے مددگاروں کو یعنی دین کے مددگاروں کو ظاہرین بنا دیتا ہے غالب آنے والے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دین کو بھی غالب کرنے والا ہے فرمایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کریں پھر اسی طرح ظاہر کا ایک معنی واضح بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی واضح ہے اپنے دلائل کے ساتھ اور چیزوں کو واضح کرنے والا بھی ہے وہ اپنی ذات کی وضاحت کرنے والا ہے سب سے پہلے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے فرمایا کیا تم نے غور نہیں کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لئے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چپائے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں یعنی سب اللہ کے حکم کے تعابے ہیں اور اللہ کے حکم خیادے جھکے ہوئے ہیں اور ان سب کی تسبیح ایک تو اللہ کا ذکر ہے ہی اور دوسرا جس چیز میں اللہ تعالی نے ان کو لگایا ہے اسی میں ہی یہ لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اپنا کام مسلسل کر رہے ہیں آپ دیکھیں سورج جس دن سے پیدا ہوا ہے مسلسل چمک رہا ہے مسلسل اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور کبھی اس نے ایک دفعہ بھی ڈیوٹی سے کوئی دن آف نہیں لیا کوئی لمحہ بھی آف نہیں لیا اور وہ مسلسل اطاعت اور تعبیداری میں لگا ہوا ہے کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسے کنٹرول کرنے والا کوئی ہے اسے کام پر لگانے والا کوئی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی اس نشانی کے ذریعے واضح ہے پھر اسی طرح آسمان و زمین اس کے وجود پر دلیل ہیں کیونکہ یہ سب کچھ خود نہیں بن سکتا فرمایا آپ ان سے کہیے کہ ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں مگر جو لوگ ایمان ہی نہ لانا چاہے یہ نشانیاں اور دراوے ان کے کس کام آ سکتے ہیں یعنی ان کو کچھ پاعدہ نہیں پہنچتا پھر اسی طرح آسمان و زمین قیامت سے ڈرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مقرب فرشتہ زمین آسمان پہاڑ اور پتھر ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو کہ اس دن قیامت قائم ہوگی پھر اسی طرح سورت چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور والا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو یعنی اتنا پریسائز لی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ تمہاری گنتی میں کوئی خلل نہیں واقع ہوتا تمہارے کلنڈرز ان پر بیس کرتے ہیں اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ وہ آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں نشانیوں کے ذریعے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے بھی انسانوں کے لئے مسخر کیے گئے ہیں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يَاقِلُونَ اور اس نے تمہاری خاطر رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں اور یہ نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان کے لئے ہیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ رات اور دن کی تبدیلی خود بخود نہیں ہو جاتی سورج اور چاند خود سے نہیں چل رہے انہیں کسی نے تھاما ہوا ہے ستارے کسی کے حکم سے چمک رہے ہیں یہ سب کچھ اسی رب کے حکم ازن اور امر سے ہو رہا ہے یہ سب رب کی پہچان دلا رہا ہے پھر اسی طرح ستارے کے گرنے کی جگہوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں فَلَا أُخْسِمُ بِمَوَاقِ النُّجُومُ وَإِنَّهُ لَقْصَمُ لَوْتَعْلَمُونَ عَظِيمُ پس نہیں میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں پر قسم کھاتا ہوں اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے یعنی قسم عربی میں یا قرآن مجید میں جہاں کہیں بیان ہوئی ہے وہ گواہی لانے کے طور پر کہ ستاروں میں غور و فکر کرو اور ان کا ٹوٹنا اور گرنا اور زمین پر اس کسرت کے ساتھ گرنا اور پھر بھی زندگی کا قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر وہ لوگ جو اللہ سبحان و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قائنات کی نشانیوں میں جب غور کرتے ہیں تو ایک ایک نشانی ان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے نکلتا سورج اور ڈوبتا سورج آسمان پہ چلتے ہوئے بادل سورج کی شوائیں زمین پہ کھلے ہوئے پھول بہتا پانی ہر چیز ان کے دل میں اللہ کی یاد کو پیدا کر دیتا ہے اور یہ سب کچھ دراصل انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور ان سب پر اسی کا حکم چل رہا ہے تب ہی تو یہ سب کچھ قائم ہے اگر اس کے علاوہ کسی اور کا حکم ہوتا یا اس کا کنٹرول نہ ہوتا کوئی اور ان کو کنٹرول کر جاتا تو یہ کائنات عربوں کھرموں سال سے اس طرح کام نہ کرتی جس طرح ہم اس کو مسلسل ایک ہی طریقے پر کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر اسی طرح دن اور رات کے آنے جانے میں اس کے وجود کا اس بات ہے پھر اسی طرح پہاڑ پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے لئے مسخر کیا ہے چھپنے کی جگہیں بھی بنائیں اور ان کے اندر بہت سی مادنیات بھی چھپا دیں فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَقْنَانَا یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور ان کے اندر چھپنے کے لئے غاریں اور پوشیدہ راستے یہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے نشانیاں ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ موجود ہے پھر فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّئِرَ وَكُنَّا فَعَلِينَ اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور یہ ہم ہی کرنے والے تھے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی ایک اور جگہ پر فرمایا وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَتًا وَحِيَ تَمُرُّ مَرَّ الصَّحَابِ سُنْعَ اللَّهَ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفَالُونَ اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا تو انہیں گمان کرے گا کہ وہ جمع ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے اس اللہ کی کاریگری سے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا یقیناً وہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو تو اس آیت میں اللہ سبحانو تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو کس طرح پہاڑ اپنی جگہوں پر جمع ہوئے ہیں سوچئے اگر پہاڑ چلنے لگیں تو ساری آبادیوں کو پیس ڈالیں زندگی قائم رہنا ہے اس پلانٹ پر مشکل ہو جائے لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ نے کس طرح انسان کو اپنی حفاظت میں رکھا اور ان ساری چیزوں کو انسان کے فائدے کے لئے بنا دیا اور ان کو اپنے کنٹرول میں بھی رکھا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے ان کے اندر ارتیاش پیدا کر سکتا ہے زلزلوں کے ساتھ بڑی بڑی چٹانے ٹوٹ کے گر سکتی ہیں اور تباہیاں لا سکتی ہیں مثلا ایک موقع پر احد پہاڑ لرزنے لگا تھا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے پہاڑ ان کے ساتھ لرزنے لگا کام پرنے لگا تو آپ نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا بہت ٹھہر جاؤ کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو اس سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات روزانہ کے روٹین کے ذابطے قائدے سے مختلف چیزیں بھی دکھاتے ہیں نشانیوں کے طور پر مثلا زمین ہم اس پر پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے کامنے لگتا ہے سب کچھ اور بعض اوقات بڑی بڑی آبادیاں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے انسان کو کہ ان پر تمہارا بس نہیں چل رہا ان پر تمہارا زور نہیں چل رہا اس پر کوئی اور ہی ہستی ہے جو غالب ہے ظاہر ہے قاہر ہے اور یہ اس کی نشانیاں ہیں جن سے وہ اپنے وجود کا تمہیں ثبوت دے رہا ہے پھر اسی طرح ہوایں اور آنڈیاں کبھی ہوا رحمت کی ہوا بن جاتی ہے اور کبھی ہوا زحمت بن جاتی ہے اور آنڈیوں کی شکل میں بڑے بڑے مضبوط درختوں کو جڑ سے اکھار دیتی ہے اور بڑے بڑی امارتوں کو گرا دیتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں ام امنتم این یعیدکم فیہ تارتا اخرى فیرسل علیکم قاسفا من الریح فیغرککم بما کفرتم ثم لا تجدو لکم علینا بہی طبیعہ یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار اس میں پھر لے جائے پھر تم پر توڑ دینے والی آدھی بھیج دے پس تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا پھر تم اپنے لئے ہمارے خلاف اس کے بارے میں کوئی پیچھے آنے والا نہ پاؤگے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ہے پھر اس شکل میں بھی دکھاتا ہے جیسے قوم آدھ پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی اور آدھ کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی یعنی تاکہ تم اللہ کی قدرت اور طاقت کو محسوس کرو جبکہ ہم نے ان پر تباہ کن آندھی بھیجی وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے وہ سیدھا ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی یعنی صرف ہوا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا حالانکہ وہ ایسی قوم تھی کہ جن کی کوئی مثال نہ ملتی تھی دنیا میں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی یعنی آتی تو دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ بارش والی ہو بے برکتہ ہو پھر اسی طرح بادل گرر چمک یہ سب بھی اللہ کی نشانیاں ہیں فرمایا اوکسیب من السمائی فیہ ظلمات وراد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السوائق من السوائق حضر الموت واللہ محیتم بالکافرین یا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے وہ کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے موت کے در سے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھرنے والا ہے یعنی وہ لوگ جو انکار کر رہے ہوتے ہیں جب ایسی کیا سیچویشن آتی ہے تو وہ پھر اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں اور اس بات سے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائیں اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ کسی ایسی آزمائش سے گزرتا ہے کہ جب سارے سہاروں کو بھول کر صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے اور اگر اس کو پہچان کر وہ ایمان لے آئے تو اسی میں اس کی خوش قسمتی ہے لیکن اگر وہ ان نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کو نہ پہچانے تو اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں پھر اسی طرح تہ بر تہ بادل یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں فرمایا اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُعَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْخَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَسْرِفُهُ أَمْ مَنْ يَشَاءُ يَقَادُ سَنَا بَلْقِهِيَدْ هَبُو بِالْعَبْسَارِ کیا تُو نے دیکھا نہیں یہ جو بار بھئی یہ کہا جا رہے ہیں کیا تُو نے دیکھا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو غور کرو اور ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ بادل کو چل آتا ہے یعنی اگر پوری دنیا میں مل کر بادلوں کا رخ پلٹنا چاہے تو نہیں پلٹ سکتی پھر اسے آپس میں ملا دیتا ہے یعنی بادل آتے ہیں اور پھر اس ترتیب اور اس رفتار کے ساتھ کہ بادلوں کی تہہ لگنے لگتی ہے ایک دوسرے کے اوپر پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں یعنی بادلوں کے پہاڑ کچھ اولے اتارتا ہے پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے جس پسل کی چاہتا ہے تباہی کر دیتا اور جس سے چاہتا ہے اس کو بچا لیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے یعنی اس تیزی کے ساتھ بادلوں سے بجلیاں چمکتی ہیں کہ انسانوں کی آنکھیں چندیا جائیں یا وہ اندے ہو جائیں یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے بچاتا کون ہے وہی اللہ اور جس کو چاہے پاکڑ لے اصل میں طاقت غلبہ اختیار اسی کا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بادل میں سے چاہتا ہے بارش برساتا ہے اور جہاں سے چاہتا ہے اولو برساتا ہے کچھ بارش برکت والی ہوتی ہیں اور کچھ انسان کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں پھر اسی طرح پینے کا پانی بھی ایک نشانی ہے زمین کا ایک حصہ صرف خوش کیے تین حصہ پانی اور وہ پانی کھا رہا ہے لیکن سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے زمین کے اندر اسی زمین کے اندر جس کے اندر کسی تعداد میں کھارا پانی وہیں میٹھا پانی بھی انسان کے لیے محفوظ کر دیا اور اس کو ایسا پانی پیلایا کہ جس سے اس کی زندگی قائم رہ سکے اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کی زندگی بلکہ درختوں کی پودوں کی بھی فرمایا وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تمہارے لیے اسی سے پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں جن میں تم چراتے ہو پھر اسی طرح درخت اگائے اللہ تعالی نے جو قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں کہ کس طرح سال ہا سال تک وہ اللہ سبحانہ تعالی کی اطاعت میں کھڑے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے کس قدر استقامت ہے ان میں اور کس طرح انسانوں کو اپنے سایا اکسیجن اور پھل دیتے چلے جاتے ہیں ایک ہی درخت ہے لیکن بے شمار فائدے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ تعالی اور پھر درختوں سے تیل بھی پیدا کیا جیسے زیتون کے درخت سے فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ تُورِ سَيْنَاءً تَمْبُتُ بِدْدُّهْنِ وَسِبْغٍ لِلَا كِلِينَ اور وہ درخت بھی جیسے سینہ سے نکلتا ہے تیل لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لئے سالن بھی اس درخت کو مبارک درخت بردائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابر کا درخت ہے اسی طرح درختوں میں کھجور کا درخت بھی بہت مفید درخت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے وہ کھجور کا درخت ہے اور کھجور کا درخت مومن کو اس سے تشبیل بھی دی گئی ہے بہرحال یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنی شان دکھاتا ہے پھر اسی طرح دیگر پھل اور نباتات زمین سے ترہ ترہ کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے سبزیاں پیدا کی کثیر تعداد میں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر پھلوں کے پکنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی ظاہر کی فرمایا انظروا الہا تھمرہی دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل لائے اذا اثمرہ وینعی اور اس کے پکنے کے عمل پر بھی غور کرو انہ فی ذالکم لآیات اللقوم یؤمنون یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے بہت سے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دودھ پلایا اور دودھ کہاں سے آتا ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ گائے گھاس کھاتی ہے اور وہ گھاس کس طرح دودھ کی شکل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور کتنا صاف سترہ اور پاکیزہ دودھ بندوں کے لئے پیدا ہوتا ہے گویا یہ ہمارے لئے چھوٹی چھوٹی فیکٹریہ لگا دی چلتی فرتی فیکٹریہ کہ جن سے انسان اپنی غزہ کے سامان حاصل کرتا ہے کیا کوئی انسان بھی ایسی فیکٹری لگا سکتا ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دودھ سے بڑھ کر کوئی چیز کفایت کرنے والی نہیں فرمایا میرے علم کے مطابق کھانے اور پینے دونوں کی کفایت دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی انہیں اگر انسان کھانے کی بجائے بھی صرف دودھ پی لیتا ہے تو اس کے کھانے کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بعض اوقات اپنی مخلوق کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جس سے وہ اپنے رب کو پا لیتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کہ جب انہوں نے کائنات میں غور و فکر کیا سورج چاند ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کیونکہ سب غروب ہونے والے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو اپنی طرف رہنمائی کی پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ایسے دلائل عطا کیے کہ جب نمرود کے دربار میں وہ اس کے ساتھ بحث کر رہے تھے تو نمرود مبھوت ہو کر رہ گیا لا جواب ہو کر رہ گیا اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کیا تو انہیں اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا موت دیتا ہوں اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جیل خانے سے ایک قیدی کو بلوا کر اس کو مات ڈالا اور دوسرے کو چھوڑ دی اور کہا کہ دیکھا نہیں کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا لا جواب ہو گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جب وہ نہیں ماننا چاہتے تو ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں بھی آ جائیں تو وہ نہیں مانتے لیکن جس کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے تو دن رات اس کے لئے کائنات میں نشانیاں بکری ہوئی ہیں اللہ تعالی نے ظاہر کی ہوئی ہیں کہ جس سے انسان اپنے رب تک مہنش سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نشانیوں کے ساتھ فیرون کے پاس بھیجا اور انہوں نے بھی رب العالمین کی پہچان مختلف طریقوں سے کروائی لیکن جس کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانا پھر اسی طرح اللہ تعالی نے انبیاء کو موجزات عطا کیے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء یعنی سفید چمکتا ہاتھ دیا اور اسی طرح اسا دیا کہ جو پھینکنے پر سامپ بن جاتا تھا ایک بڑا اجدہ بن جاتا تھا تاکہ وہ فیرون اور اس کے درباریوں کو سیدھے رستے پر لاسکیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے موجزات تھے اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے بڑا موجزہ جو زندہ باقی موجزہ ہے کیونکہ آپ کی رسالت آخرت قیامت تک ہے اور آپ کے بعد چونکہ کسی رسول اور نبی کو نہیں آنا تو آپ کا موجزہ بھی ہمیشہ کے لئے باقی ہے یعنی قرآن مجید کی شکل میں جبکہ باقی پیغمروں کے موجزات پر ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے موجزات میں سے درختوں کا آپ کی بات سننے کے لئے آنا ہے پھر اسی طرح اور بھی بہت سے موجزات ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا جب بندے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب ساری نشانیوں میں ظاہر ہے تو پھر اس کی زندگی میں غور و فکر کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ کائنات پر اللہ کے حکم کے مطابق غور و فکر کرنے لگتا ہے رب کو رب کی نشانیوں سے پہچاننے لگتا ہے اور پھر اپنی ذات پر بھی غور و فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهُمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاجَلِمْ مُسَمَّا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَوَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھے کہ کس طرح باہر کس کے نور طرح ہے اندر کی طرف اور طرح ہے پھر کس طرح ناخن بہترین طریقے سے اگلیوں میں جڑے ہوئے ہیں پھر اسی طرح اگلیوں کے کٹ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناکھ کو اوپر اٹھایا اور اس کو خوبصورت بنایا اس کی آنکھیں اور اس کے کان نکالے یہ ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو غور و فکر نہ کرے اس کے لئے پھر تباہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں غور کرو اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ تم نے دیکھا نہیں اس کو تو پھر غور کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا لیکن جو چیزیں نظر آتی ہیں ان میں غور و فکر کرو اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں فرمایا والذین اذا ذکروا بے آیات ربہم لم یخروا علیہا سمم و امیانا اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیدت کی جائے تو ان پر بحرے اور اندے ہو کر نہیں گرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کر کے علم کی باتیں نکالتے تھے اور اپنے صحابہ کو سمجھاتے تھے سکھاتے تھے اب غزر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضاء میں بھی پھڑ پڑاتا تو آپ اس سے بھی ہمارے لئے کوئی علم کی بات نکال کر ہمیں سے کھاتے اور دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ان کے انجام سے عبرت لینے کی ضرورت ہے پچھلی قوموں کے انجام سے فرعون سے قارون سے حامان سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ کو نہیں پہچانا پیغمبروں کے موجزات سے نہیں جانا اور ان کی لائیوی تعلیمات سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا پھر ان کا انجام کیا ہوا تو کون عبرت نہیں لیتا وہ جو فاسق ہوتا ہے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ہم نے آپ کی طرف نہایت واضح آیات نازل کی جن کا فاسق ہو کہ سوا کوئی بھی انکار نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ کی آیات سے وہ نہیں سبق لیتے جو ان سے بے روخی بردتے جو ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یا جو ان سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ جو دل کے اندھے ہیں فرمایا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے پھر اسی طرح جو لوگ ان نشانیوں سے عبرت نہ لیں ان کا انجام آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جانا ہوتا ہے ایسے لوگ خسارے میں پڑھنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی دلوں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر نشانی کھول کر بیان کی لیکن جب انسان اس صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی پھر صلاحیت ہی چین لیتے ہیں اور پھر ان کا انجام نہائیت بیانک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہمیں دعا بھی کرتے چاہیے اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اس نام کو جاننے اور سمجھنے کے بعد اس نام سے دعا بھی کرنی چاہیے تو آئی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا دعا سکھائی ہے سحیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو اب اس حالے اسے دائے کربٹ پر لیٹنے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم فرماتے اللہم رب السماوات ورب الارد ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیئن فالق الحب والنبا ومنزل التوراة والانجیل والفرقان عوذ بک من شر كل شیئن انت آخذ بناسیته اللہم انت الابول فليس قبلك شیئ وانت الاخر فليس بعدك شیئ وانت الظاهر فليس فوقك شیئ وانت الباطن فليس دونك شیئ اقضی عنا الدین واغننا من الفقر اے اللہ اے آسمانوں کے رب اے زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اگانے والے اے تورات انجیل اور فرقان یعنی قرآن کو نازل کرنے والے میں ہر شر والی چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو ہی پکڑے ہوئے ہے اے اللہ تو سب سے پہلے ہے تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا تو سب سے آخر ہے تیرے بعد کچھ نہ ہوگا تو ہی ظاہر ہے تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں تو ہی پوشیدہ ہے تجھ سے پوشیدہ تر کوئی نہیں ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں محتاجی سے بے پرواہ کر دے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نام کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنی بہترین پہچان کروا دے اور اپنی محبت عطا کر دے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور برے انجام سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ